علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے فرازِ داد ہو مقتل ہو زندہ ہو کے سہرا ہو فرازِ داد ہو مقتل ہو زندہ ہو کے سہرا ہو جلیش کے علی کی شمعہ اور پرمانیاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے اب یہ مصرہ بطور خاص سنگیے آپ آپ کے لئے اور ہمارے لئے بھی کہ ہم اوڑی سے یعنی جو ہنگستان کا سمجھنے جی آخری کونت وہاں سے آئے کرگل میں اور آپ لوگ بھی اپنا وقت نکال کے جاں پر آئے یہ اس مجلس میں تو آپ کے اعتبار سے اور ہمارے اعتبار سے اور اس کے ساتھ ساتھ کووڈ نائنٹی کا بھی محول ہے تو اس تین چار چیزوں کو ملاتے ہوئے یہ مصرہ سمانت کروائے کہ کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی حلاقہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی حلاقہ ہو جہاں ذکرِ علی چھیڑا وہاں دیوانیاں بہتے تو علی بانو کمرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے علی بانو کمرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مقا سے علی کی دھر پہ جا بیٹھے چلے اپنے مقا سے علی کی دھر پہ جا بیٹھے جب ہمارے یہاں کوئی مہیت ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے سنیئے جب مہیت ہوتی ہے تو اس کو رخصت کرتے ہیں اور ہم لوگ روتے ہیں تو مہیت جو ہوتی ہے جس کی دل میں حبی اہل ویعت ہوتی ہے وہ کہہ بیٹھے کہ عیدہ رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے اور جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت جو ہے سب سے زیادہ جناب زہرہ کی عظمت ہے جس کے لئے خود رسول اپنے مقام کو چھوڑ دیتے تھے تو جب محشن کے میدان میں جناب زہرہ آئیں گی تو وہاں پر ایک آواز بلند ہوتی یہ کون آیا یہ کون آیا کہ استقبال میں سب انبیاء اٹھے یہ کون آیا کہ استقبال میں سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے تو علی والوں کے مرنے کا ہے بس اتنا سا فسانہ علی والوں کے مرنے کا ہے بس اتنا سا فسانہ کہ جیسے کوئی مسجد سے عزا خانے میں جا بیٹھے کہ جیسے کوئی مسجد سے عزا خانے میں جا بیٹھے اب ایک مصرہ ہے جو شاعر میں قائم میں بون ہی کہوں گا اس میں اپنا ایک وڈ یوز کروں گا اگر کہیں پر ہلتی ہے تو معاف کیجئے بس آپ کے لئے کہ علی کے نام کی محفل شاعر میں یوز کیا ہے شہرِ خموشاں ان میں اس کی جگہ کرگل یوز کروں گا بس علی کے نام کی محفل سجی شہرِ کرگل میں علی کے نام کی محفل سجی شہرِ کرگل میں تھے جتنے باوفا وہ سب کہ سب محفل میں آ بیکھے تھی جتنے باوفا وہ سب کہ سب محفل میں آ بیکھے لاشت مصرہ اور آپ کی ذہمت امام کہ دیکھئے نظامت جو ہوتی ہے نظامت کے لئے سب سے پہلی شرط ہوتی ہے کہ انسان بولنے والا ہے بول جال آتی ہے اس کو کیونکہ نظامت کا مطلب یہ کہ وہ شیر بولے گا دوسرے شاعر کو بلائے گا خطیب کو بلائے گا تو نظامت کے لئے سب سے پہلی شرط ہے اس کو بولنا آنا چاہیے دوسری شرط ہے شیر ہو دوسری شرط ہے عدب ہے عدب کے دائرے میں رہ کر بولے تو دیکھئے کہ مولا کائنات میں نظامت کے لئے کس کو بلوایا ہے کہ جس کی زبان پہلے سے ہی کار چکے تھے جنابِ بیسم کہیں کہ نظامت کے لئے بیسم کو خود مولا نے بلوایا نظامت کے لئے بیسم کو خود مولا نے بلوایا وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے میری دبا بیٹھے وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے میری دبا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی چندت بنا گٹھے باواز بران سروان آم